ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی حبیت کامران کیسے ہیں دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے انفلوینس آف ڈیزیز آن وائٹ بلڈ سیل کاؤنٹ ٹھیک ہے جو ڈیفرنٹ ٹائپ کے وائٹ بلڈ سیلز ہیں ہمارے بلڈ میں ہیں نیوٹروفیل، یوزینوفیل، مونو سائٹ، لیمفو سائٹ، بیزو فیل تو یہ کن کن ڈیزیزز میں انکریز ہوتے ہیں، ڈیکریز ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اور ان کے شیپز کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے تو دوستو نیوٹروفیل جو ہے بیسیکل اس کا جو نارمل کاؤنٹ ہوتا ہے وہ 55 to 70% ہوتا ہے ٹھیک ہے اور شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ملٹی لوبڈ یہاں پر ہمارے پاس یا ملٹی سیگمنٹڈ نیوٹروفیل ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے جو لوبز ہوتے ہیں تو 3 to 5 لوبز میں بھی یہ نظر آتا ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک شیپ ہے یہ بھی ملٹی سیگمنٹڈ نیوٹروفیل ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو 3 لوبز آپ کو نظر آئیں گے نیوٹروفیل کے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پکچر بہت زیادہ کلیر ہے تو یہ نیوٹروفیل ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ گرینیولز آپ کو نیوٹروفیل کے اندر نظر آ رہے ہیں جسے toxic گرینیولیشن کہا جاتا ہے اور موسٹی یہ بکٹیریل انفیکشن میں نیوٹروفیل اس طرح سے نظر آتے ہیں اور یہ جو پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ 3D پکچر ہے جو نیوٹروفیل کو بہت کلیر طریقے سے ملٹی لوٹ میں دکھایا گیا ہے تو کازیس کیا ہیں انکریز نیوٹروفیل کے کہ جب بھی یہ بلڈ میں نیوٹروفیل انکریز ہوں گے یعنی 70% سے یہ باؤں گے تو کیا ریزنز ہوگا انفیکشن کی وجہ سے آسٹیو میلائٹس آسٹیو میلائٹس انفیکشن ہے بون کا اوٹائٹس میڈیا انفلامیشن ہے انر میڈل ائر کی سلپینجائیٹس انفلامیشن ہے فیلوپین ٹیوبز کی سیپٹی سیمیا سیپٹی سیمیا بلڈ پوائزننگ کو کہا جاتا ہے دوستو اور سپیشلی یہ بکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے یا بکٹیریا کی ٹاکسن کی وجہ سے سیپٹی سیمیا ہوتا ہے گنوریا جو کہ ایک گرام نیگیٹیو بکٹیریا ہے نائزیریہ گنوری تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے سیکشلی ٹرانسمنٹیڈ ڈیزیز ہے اس میں بھی نیوٹروفیل زیادہ آئیں گے انڈوکارڈائٹس جو انر مسل ہے ہرٹ کا انڈوکارڈیم اس کا انفلامیشن سمال پوکس چکن پوکس ہرپیز راکی ماؤنٹین سپورٹیڈ فیور راکی ماؤنٹین سپورٹیڈ فیور یہ بھی ایک بکٹیریا ڈیزیز ہے جو کہ موسٹی سپورٹ ہوتا ہے ایک ٹک کی وجہ سے اور ٹپکلی یہ سٹارٹ ہوتا ہے فیور سے ہیڈک ہوتا ہے اس میں اور آہستہ آہستہ کچھ دن گزرنے کے بعد اس میں باڈی پر ریش ڈیویلپ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کنڈیشن میں نیوٹروفیل جو ہے وہ انکریز آئے گا اس کے علاوہ کونسی کنڈیشنز ہیں اسکیمک نیکروسس ٹھیک ہے اسکیمک نیکروسس جو ہے دوستو یہ ایسی کنڈیشن ہے جس میں جو بلڈ ہے وہ لوسوس کا ہو جاتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو بونڈ ٹیشو ہے ٹھیک ہے وہ ڈائے ہو جاتا ہے مر جاتا ہے اور موسٹی یہ زیادہ تر ہپ میں نیز میں شولڈر میں اور انکلز میں یہ اسکیمک نیکروسس بہت زیادہ کامن ہوتا ہے تو اسکیمک نیکروسس کی جو وجہ ہیں وہ میوکارڈیل انفرکشن ہے میوکارڈیل انفرکشن جو ہے موسٹی اس سے ہرٹ اٹیک بھی کہا جاتا ہے اور یہ موسٹی اس وقت ہوتا ہے جب بلڈ فلو بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے یا سٹاپ ہو جاتا ہے ہرٹ کے کسی پارٹ کو ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتا ہے ہرٹ مسل کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ بنز اگر ایک پیشنٹ جل جائے اور کارسینومہ کینسر کی وجہ سے بھی اسکیمک نیکروسز ہوتا ہے اس میں بھی نیوٹروفل کاؤنٹ انکریز آتا ہے میٹابولک ڈیس آرڈرز ہیں دوستو کچھ ڈائیبیٹک ایسی ڈوسز ہے ٹھیک ہے جس میں کیٹون کی بہت زیادہ بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے انکنٹرول ڈائیبیٹیز میں جس کی وجہ سے بلڈ کا پی ایج بھی ایسیڈک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں اکلمسیا ایکلمسیا دوستو ایک کنڈیشن ہے موسٹلی پرگننسی میں یہ ہوتی ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ کنولجن سٹارٹ ہو جاتے ہیں جٹ کے سٹارٹ ہو جاتے ہیں وومن میں ٹھیک ہے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے اور اکثر اوقات اس میں جو فیمل ہے وہ کومہ میں جا بھی سکتی ہے یہ اتنی سیویر کنڈیشن ہوتی ہے کہ بچے اور ماں کے لیے یہ موت کا سبب بھی بن سکتی ہے اس کے علاوہ یوریمیا یوریا کی جب لیول انکریز ہوتا ہے بلڈ میں تھائیرو ٹاکسی کوسز تھائیرو ٹاکسی کوسز ایک دوسرا ٹرم ہے جو کہ ہائپر تھائیرادیزم کے لیے یوز ہوتا ہے اس میں تھائیرائیڈ گلینڈ بہت زیادہ اور ایکٹیف ہارمون بنانا شروع کر دیتا ہے تو ان کنڈیشنز میں بھی نیوٹروفیل کاؤنٹ جو ہے وہ انکریز آئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ سٹریس ریسپونس ٹھیک ہے دوستو سٹریس بیسیکلی ایک دباؤ کو کہا جاتے ہیں وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے فور ایکزمپل ایکیوٹ ہیمریج کی وجہ سے اگر خون بہت زیادہ بہ جائے سرجری کی وجہ سے ایکسیسیو ایکسرسائز کی وجہ سے ایموشنل ڈسٹریس کی وجہ سے ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ تھرڈ ٹرائمیسٹر آف پریگننسی میں سٹریس بہت زیادہ کامن ہوتا ہے اور چائلڈ بھرت میں بھی کامن ہوتا ہے تو ان کنڈیشنز میں بھی نیوٹروفیل کاؤنٹ انکریز ہو سکتا ہے اس کے علاوہ انفلامیٹری ڈیزیز ہیں دوستو جس میں نیوٹروفیل کاؤنٹ انکریز آتا ہے ریومیٹک فیور ہے دوستو ٹھیک ہے ریومیٹک فیور جو ہے انفلامیٹری ڈیزیز ہے جس میں موسٹلی جوائنٹس ٹینڈنٹس لیگمنٹس بونز اور مسلز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتے ہیں رومیٹائیڈ ارترائٹس ہے دوستو جسے جوڑوں کی بیماری بھی کہا جاتا ہے اور یہ کارٹو ایمیون ڈیسورڈر ہے ایکیوٹ گاؤٹ جو یورک ایسٹ کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے ویسکولائٹس ٹھیک ہے دوستو ویسکولائٹس بیسکلی انفلامیشن ہے بلڈ ویسل کی اور اس میں بھی جو اپنا ایمیون سسٹم باڈی کے ہوتا ہے وہ اٹیک سٹارٹ کر دیتا ہے مستیکن لی جو باڈی کے بلڈ ویسلز ہوتے ہیں اس کو اٹیک کرتا ہے اور مایوسائٹس جو ہے یہ بیسکلی انفلامیشن ہے مسلز کی یہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے بکٹیری انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا پھر ایمیون ڈیساورڈر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ڈیکریز نیوٹروفل کی قاضیز ہیں اگر نیوٹروفل کاؤنٹ پچپن سے کم ہو جائے ٹھیک ہے فیفٹی فائف سے اگر کم ہو جائے تو بون میرو ڈپریشن کی وجہ سے جب بون میرو سپریس ہو جائے اور بون میرو نہ بنائی یہ سیلز ٹھیک ہے تو کس وجہ سے بون میرو ڈپریس ہوگا ریڈییشن کی وجہ سے جو شوائے ہیں ڈیفرنٹ قسم کی ٹھیک ہے جو کہ باڈی کے لئے خطرناک ہوتی ہیں اور سیٹو ٹاکسک ڈرکز کی وجہ سے جو وہ ڈرکز جو کینسر کی تیرپی میں یوز ہوتے ہیں تو یہ بھی بون میرو ڈپریشن کاس کرتے ہیں جس میں نیوٹروفیل کی کاؤنٹ کم ہو جاتی ہے انفیکشن ہیں کچھ ٹھیک ہے دوستو اور ان انفیکشن میں جو نیوٹروفیل کاؤنٹ وہ ڈکریز ہو جاتا ہے یہ کون سے انفیکشن ہیں ٹائفائیڈ جو کہ گرام نیگیٹیو بکٹیریا ہے ٹھیک ہے سالمونیلا ٹائفی وہ کاس کرتا ہے ٹھیک ہے ٹولاریمیا ٹھیک ہے دوستو بہت ریئر انفیکشن ڈیزیز ہے ٹپیکلی یہ اٹیک کرتا ہے سکن کو آئیز کو لیمف نوٹس کو اور لنگز کو اسے ریبیٹ فیور یا ڈیر فیور بھی کہا جاتا ہے اور موسٹ اس میں جو بکٹیریا انوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فرانسی سیلا ٹولارنس ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ بروسیلوسیس ڈیزیز میں بھی نیوٹروفیل کاؤنٹ کم ہو جاتی ہے یہ بھی گرام نیگٹیو بکٹیریا ہے بروسیل اور بروسیل ملیٹینس جو بروسیل کاس کرتا ہے ہیپیٹائیٹس میں انفلوینزا میزلز ممز روبیلہ اور انفیکشیس مونو نیوکلیوس انفیکشیس مونو نیوکلیوس سیکشنل ٹرانسمنٹڈ ڈیزیز ہے دوستو تو ان کنڈیشنز میں نیوٹروفیل کاؤنٹ کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو ہائپر سپلین ازم اگر سپلین کا سائز بڑھ جائے تو یہ کیوں بڑھتا ہے ہیپیٹک ڈیزیز میں یا پھر سسٹیمک لوپس ایریترومیٹوس میں ٹھیک ہے دوستو سسٹیمک لوپس ایریترومیٹوس جو ہے دوستو یہ بھی ایک آٹو ایمیون ڈیسورڈر ہے اور یہ بس جو ہمارے باڈی کے ہیلتی ٹیشوز ہوتے اس کو یہ ڈیمیج کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس میں بھی نیوٹروفیل کاؤنٹ جو ہے وہ ڈیکریز ہوگی فولک دیکھ سکتے ہیں اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمیں بلکل گلاسیز کی طرح کے نظر آتے ہیں اور اس کے جو گرینیولز ہوتے ہیں یہ بہت خوبصورت نظر آتے ہیں گلابی کلر کے ٹھیک ہے پنگ کلر کے گرینیولز اس کے نظر آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پکچر بھی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل گلاسیز شیپ جو سٹرکچر ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ٹھیک ہے تو یہ جمزہ سٹیننگ کی تھو یا لشمن سٹیننگ کی تھو بہت آسانی سے سٹین ہو جاتا ہے بلڈ اور اس میں نظر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آیا گیا ہے کہ یہ کس طرح سے پنگ کلر کے نظر آتے ہیں ٹھیک ہے دوستو انکریز یوسینوفل کے کازز کیا ہیں جب سکس پرسنٹ سے زیادہ آئیں گے تو ہم کہیں گے یوسینوفل انکریز ہیں بلڈ میں الرجک ڈسارڈرز میں یہ بہت زیادہ کامن ہوتے ہیں فور استما میں ٹھیک ہے اور استما کے علاوہ ہی فیور جو ہے اسے الرجک رائنیٹس بھی کہا جاتے دوستو اور اس میں کوڈ لائک سمٹمز ہوتے ہیں رنی نوز آنکھوں میں خارش ہو رہی ہوتی ہے ناک بن ہو جاتی ہے جو سنیزنگ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی اور موسیلی یہ کاز ہوتا ہے فیور جو ہے پولن کی وجہ سے کاز ہوتا ہے فوڈ یا ڈرگ سنسیٹیویٹی کی وجہ سے بھی الرجک ڈیس آرڈر اگر ہوگا تو سیرم سکنیس کی وجہ سیرم سکنیس ایک رییکشن ہے دوستو اور یہ بھی سیمیلر ہے الرجی کی طرح ٹھیک ہے اس جو ایمیون سسٹم ہے وہ رییکٹ کرتا ہے میڈیس کو جس میں پروٹینز ہوتے ہیں جو کی یوز کیا جاتے ہیں ایمیون کنڈیشن کو ٹریٹ کرنے کے لئے یا انٹی سیرم کے اگنسٹ سیرم سکنیس ڈیویلپ ہوتی ہے انٹی سیرم جو بندوں کو لگائی جاتی ہیں وکسین کی شیپ میں تاکہ کچھ بیماریوں سے بندوں کو محفوظ رکھا جا سکے تو پیراسٹک انفیکشن میں بھی اسیون کاؤنٹ انکریز ہوتا ہے جس طرح ٹرائکنوس ہکوام راؤنڈ وام اور امی بی ایسز میں سکن ڈیزیز میں اگزیما پیمفیگس سورییس درماٹائٹس اور ہرپیز میں ٹھیک ہے دوستو سو ان کنڈیشن میں جو انکریز آئے گا اس کے علاوہ نیو پلاسٹک ڈیزیز ہیں دوستو جو کینسر ریلیٹڈ ہیں ٹھیک ہے ہوجکن ڈیزیز ٹھیک ہے دوستو ہوجکن ڈیزیز جو ہے یہ ٹائپ آف لیمفوما ہے اور آپ اسے بلڈ کینسر بھی کہہ سکتے ہیں دوستو جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے لیمفوما سسٹم سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میٹا سٹیسز اور نیکروس آف سولید ٹیومرز میں بھی اسینو فیل کاؤنٹ جو ہے وہ انکریز آتا ہے دوستو ڈی اسینو فیل کے کازز کیا ہے سٹریس ریسپونس ٹھیک ہے اگر کسی بھی وجہ سے بڑی پر جو سٹریس ہے دباؤ ہے وہ بڑے گا کشنگ سنڈروم ٹھیک ہے کشنگ سنڈروم میں دوستو موسٹلی ایک ہارمون ہوتا ہے کارٹی سول ٹھیک ہے جسے سٹریس ریلیزنگ ہارمون بھی کہا جاتا ہے وہ سیل کو جو گرینیولز ہوتے ہیں وہ بلیکش ہوتے ہیں بہت ڈارک سیٹو پلازم کو یہ چھپا کر رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ ہوتکن ڈیزیز میں بھی یہ بڑھ جاتے ہیں کاؤنٹ اس کی السرائٹیو کولائٹس جو کنڈیشن ہے دوستو تو یہ انفلامیشن ہے انفلامیٹری ڈیزیز ہے اور اسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ آئی بی ڈی ہے انفلامیٹری باول ڈیزیز ہے دوستو جس میں السر جو ہے وہ دیجیسٹیو ٹریکٹ میں ڈیویلپ ہو جاتا ہے اتنا انفلامیشن بڑھ جاتا ہے کہ وہ سر کاس کر دیتا ہے جب بہت سیوئر قسم کی ہائپر سیوئیٹی ہوتی ہے تو اس میں بھی بیزو فیل کاؤنٹ انکریز ہو جاتا ہے جب تھائرائیڈ گلینڈ بہت اوور لیمفوسائیڈ کو سلائٹلی ایڈنٹیشن ہوتی ہے ایک سائٹ پر اس کے ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور نورملی جب ہم پیریفرل سمیئر میں ربی سی کو کمپیئر کرتے ہیں سائز کو تو ہم ایک نورمل لیمفوسائیڈ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہیں انفیکشنز اور ان انفیکشنز میں ٹیوبر کلوسز ہیپیٹائیٹس انفیکشیس مونونیوکلیوس ممس روبلہ سیٹو مگیلو وائرس ان انفیکشنز میں لیمفوسائیڈ کی کاؤنٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے نورمل لیمفوسائیڈ کی جو کاؤنٹ ہوتی ہے بلڈ میں وہ ٹوئنٹی ٹو جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے فنکشن نہیں کرتے اور ایڈرینل گلینڈ ہمارے پاس کارٹیسول بناتا ہے الڈوستیرون بناتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک طرح سے پھر کام نہیں کرتے السرائیٹیو کولائیٹس میں لیمفوسائیڈ کاؤنٹ انکریز ہو جاتی ہے ایمیون ڈیزیز میں ٹھیک ہے اس میں بھی ہائی ہو جاتی ہے اور لیمفوسیٹک لیوکیمیا میں بھی جو لیمفوسائیڈ کاؤنٹ ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ڈیکریز لیمفوسائیڈ کاؤنٹ ہم کس چیز میں ابزرف کر سکتے ہیں سیویر ڈیبلیٹیٹنگ النیس ٹھیک ہے ڈیبلیٹیٹنگ مینز وہ ڈیزیز جو باڈی کو بہت آئے گی ٹھیک ہے کیونکہ یہ زیادہ تر جو لیمفوسائیڈ ہیں وہ ہے وہ ڈیکریز آئے گی ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ہے مونوسائیڈ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مونوسائیڈ کا جو شیپ ہے کڈنی شیپ یہ نظر آتا ہے بہت خوبصورت شیپ ہوتی ہے اس کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اس کی اگر آپ 3D پکچر دیکھیں ہے دوستو بلڈ میں وہ ہوتا ہے 2 to 8 پر سن یا 2 to 10 پر سن ٹھیک ہے 10 پر سن سے اگر ہائی ہوگا تو یہ انکریز ہوگا انفیکشن ہیں دوستو کچھ سب ایک بکٹیریل انڈو کارڈائیٹس جو انر مسئل ہے ہرٹ کا اگر اس کا انفلامیشن ہوگا اور وہ اگر بکٹیریل کی وجہ سے ہو ٹی بی ہیپیٹائیٹس اور ملیریا ٹھیک ہے تو اس میں مونوسائیٹ کاؤنٹ انکریز ہو جاتا ہے کالیجن واسکولر ڈیزیز دوستو آٹو ایمیون ڈیزیز ہے ٹھیک ہے اور یہ ہوتا ہے سیلی سسٹیمک لپس ریترومیٹوس کی وجہ سے ریترائیٹس کی وجہ سے ٹھیک ہے تو اس میں بھی مونوسائیٹ کاؤنٹ انکریز ہو جاتا ہے کارسینوماز کچھ کینسر ہیں اس میں بھی انکریز ہو جاتا ہے مونوسیٹک لیوکیمیا میں ٹھیک ہے اور لیمفوما میں جو مونوسائیٹ کاؤنٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو لیمفوما جو ہیں یہ بھی ٹائپ آف کینسر ہے جس میں ایک خاص قسم کے سیلز جو لیمفو سائیٹ ہیں وہ بہت زیادہ اب نورملی بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو آہ تینک یو سو مچ دوستو یہ تھا دیفرنشل سیلز کے بارے میں کچھ باتیں ٹھیک ہے کہ کیوں یہ کس طرح سے ہائی باتیں